بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم یہ یاد دلا دیا جائے کہ آج شب جمعہ ہے لیکن چونکہ یہ بھی شب شہادت بھی ہے اس لیے جو میرا ایک ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے کہ شب جمعہ یا موت کا تذکرہ ہوتا ہے اور یا پھر اس امام کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جس کا ظہور شب جمعہ کے اختتام پر ہونے کی توقع ہے بلکہ ہر شب جمعہ کے اختتام پر اس لیے ہم روتے ہیں گلگلاتے ہیں فریاد کرتے ہیں ندبہ کرتے ہیں کہ آخر یہ والی شب جمعہ وہ شب جمعہ کیوں نہ بن سکی جو غیبت کو ختم کرنے والی لیکن جو آج اس مناسبت کی وجہ سے ہماری مجلس اس انوان پر نہیں ہو سکے گی صرف آپ کے ذہن میں یہ بات رہے تاکہ آج رات دعاوں اور عمال کے درمیان آپ اپنی اس ذمہ داری کو فراموش نہ کریں مومن امیر المومنین کی نگاہ میں جس انوان پر گفتگو کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے جو میرا انداز بیان ہے دو بلکل مختلف اور متضاد تفسرے کہیے کومنٹس کہیے سجیشن کہیے تجاویز کہیے بلکل مختلف میں نے اس سے پہلے کی تینوں مجلسوں میں آپ حضرات کے لئے عام زندگی میں کچھ ایسی ذمہ داریاں بیان کی تھی کہ آپ حضرات بھی پریشان ہو گئے تھے کہ مولانا یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بات اور مجھے کہنا پڑا کہ یہی وہ پلے سرات ہے جو آخرت کے پلے سرات سے بھی زیادہ اہم اور خطرناک ہے کہ آدمی دو بلکل مختلف قسم کی ہدایتیں اگرچہ اسلام دو مختلف ہدایتیں دیتا نہیں لیکن ہماری عقل کی کمی کی وجہ سے یا علم کی کمی کی وجہ سے دو مختلف ہدایتیں دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ ادھر جاؤں کے ادھر یہ آپ حضرات کی وہ ذمہ داری جو آخری مجلس تک مختلف حوالوں سے آتی رہے گی مگر اس ممبر کے حوالے سے دیکھیں باقی چیزوں میں میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں مثلا جو انوان آج نہیں آئے گا آج کی رات کسی اور انوان کے تقاضہ کر رہی ہے لیکن ابھی کل یہ گفتگو دوبارہ شروع ہوگی کہ ہر نئی چیز کو نہ فوراً قبول کرو اور نہ فوراً رت کرو اب یہ پھلے سرات بن گئے کہ اسلام کہنا کیا جا رہا اس میں میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں لیکن مجلس کی حوالے سے جو بات کہی گئی وہ تو خالص ستن میرے لئے ہے کسرت کے ساتھ میری مجالی سننے والوں کو اب یہ شکوہ ہونے لگا ہے اور یہ یہاں امارات کا مسئلہ نہیں ہے یہ کراچی یا پاکستان کے مومنین کا کہ مولانا مجلس میں آپ کی سپیڈ یا رفتار بہت صلوح ہو گئی جتنی تیزی سے آپ پہلے مجلسیں پڑھا کرتے تھے یہ ایک ایک مجلس کے اندر دس دس مجلسیں آ جاتی تھیں اب وہ بات نہیں رہی ہے اب آپ بہت آہستہ پڑھتے ہیں اور اس کے بالکل برقس بعض مومنین کرام کی طرف سے یہ تفسرہ یا تجویز بھی آئی ہے یا غالباً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بالکل نہیں سنا یا بہت کم سنا کہ مولانا کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ابھی ہم ایک پہلا جملہ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ آٹھویں دسویں پندرویں جملے پہ پہنچ جاتے ہیں مجلس میں سواب کے لیے تو بیٹھ رہے ہیں مسائب میں آسو تو بہ رہیں لیکن اس کے علاوہ مجلس کا موضوع سمجھ میں نہیں آ رہا صرف تیز رفتاری کی بنابراً اور یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح بھی ہیں لیکن میرے لیے اس وقت یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میں ان میں سے کس کی بات پر عمل کروں آج شب شہدت اتنی ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں جو میں آج ہی آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اس انداز آج کا جو مجمع ہوتا ہے عام مجمع سے مختلف ہے اس لیے آج تو بہرحال پرانی تین مجلسوں کا انداز رہے گا ہو سکتا ہے کہ میں ذرا سیر افطار پر قابو پانے کی کوشش کل سے شروع کروں یہ چند تمہیدی باتیں تھیں اس دوران مومنین کرام جو آ رہے تھے وہ آ گئے اور اندازہ یہ ہے کہ ابھی کچھ اور بھی آئیں گے تو جو بالکل سامنے بیٹھے ہیں ان سے تو یہ کوئی گزارش نہیں ہے دائیں بائیں جو مومنین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا آگے بڑھ جائیں باد والوں کو زحمت نہ ہو اور دوسرے مومنین اس دوران درود کی عبادت کا ثواب حاصل کریں آپ لوگ یہیں رہیے گا بس مرے ہی کیا وہ کچھ سیٹنگ کریں یا آپ نہیں اچھا اے حبیب یہ کہہ دو سورہ آل عمران اے حبیب یہ کہہ دو کہ محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے جب تک کہ یہ تیرا اتباہ نہ کرے اور یہ دو لفظ محبت اور اتباہ پیروی بار بار کلام معصوم میں بھی آئیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ خالی قرآن میں یہ لفظ آ گیا ہو محبت اور اتباہ نہیں یہ الفاظ سقلین میں استعمال ہوئے ہیں کتاب اللہ بھی ان دو چیزوں کا تذکرہ کر رہی ہے اور پیغمبر کی اطرت بھی ان دو چیزوں کا تذکرہ کر رہی ہے اگر تین دن یہ بیان ہو چکا ہے اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج کے مجمع میں کچھ افراد نئے ہوں گے اس لئے ایک بار پھر ایک حدیث کی مدد سے ان دو جملوں کو آگے بڑھاؤں محبت یقیناً ایک دل کا معاملہ اور کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کی محبت میں کوئی کمی ہے یا کھوٹ ہے یا ناخالیس ہے یا غلط مگر خود معصومین اور قرآن کسی عام آدمی نے نہیں کسی عالم نے نہیں کسی مشتہد نے نہیں کسی مرجے نے نہیں خود قرآن اور معصوم امام بار بار ہمیں کچھ نشانیاں اور علامتیں بتائیں اور کہا ہے کہ یہ اگر کسی میں پائی جائیں اب پھر وہ کہے کہ محبت کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ سچا اور اگر یہ نشانیاں کسی میں نہ پائی جائیں اور پھر وہ یہ کہے کہ میں محبت کر رہا ہوں تو جو جملہ میں کہنے کی حمد بھی نہیں کر سکتا ہوں وہ امام نے فرمایا کہ اگر یہ نشانیاں نہ ہوں اور پھر وہ کہے کہ میں محبت کر رہا ہوں تو اس سے کہنا تم جھوٹے ہو بلکہ ایک حدیث میں تو سورہ منافقون کی پہلی آیت کا تذکرہ ہو گیا جسے میں آج نہیں دھوڑا رہا ہوں کیونکہ سورہ منافقون کی پہلی آیت سورہ جمعہ کی آخری آیت سے اتنی جڑی بھی ہے کہ بالکل آج کا موضوع کہیں اور چلا جائے گا اور انہی احادیث میں سے آیت تو ابھی آپ نے سنی کہ جو محبت کی پہلی پہچان یہ بتا رہی ہے کہ فتح بخون اگر محبت کرتے ہو تو پیغمبر کی پیروی بھی کرنا مگر انہی میں سے ایک حدیث وہ جو آج کے امام معصوم نے اس مجمع کے سامنے بیان کی دیکھیں ہر امام کو ماننے والوں کا جو مجمع ملا ان میں سے دو معصوم ایسے ہیں یہ جن کے سامنے والا مجمع ایسا تھا کہ جس کے دعوے کی حقیقت ظاہر کرنا ضروری تھا ایک مولا کو خلافت ظاہری کے بعد جو مجمع مل رہا کہ اب مولا کے ہاتھ میں اختیار ہے مولا کے ہاتھ میں بیت المال ہے اور یہ جملہ بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے اور مولا کے ہاتھ میں کورا بھی ہے اب بہت سارے وہ لوگ آگے آگے جو کل تک علی کے سلام کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے آج دعوی محبت کر رہے ہیں یا اس خیال میں کہ بیت المال ان کے پاس ہے محبت کا دعوی کرو تو جس طرح بہت احتیاط سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں جس طرح ان سے پہلے والوں نے اپنوں کو دل کھوڑ کے بیت المال سے دیا تو جب ان سے محبت کا دعوی کرو گے یہ بھی اسی طرح بیت المال دینا شروع کر دیں گے اور یا یہ خیال کرتے ہوئے دوسری چیز بھی اہم یہ ان کے آپ میں کورا اور ہم تو چلے گئے ہیں غلط راستے پر ہماری تو عادت بن گئی یہ گناہ ہم تو پڑ گئے ہیں آئیاشیوں کے اندر شراب کا مزہ چکھ لیا ہے اب یہ شراب چھوٹ نہیں رہی گانے کا مزہ چکھ لیا ہے اب یہ گانے سے دوری اختیار نہیں ہو رہی یہ کچھ تو میں محابرتا جملے کہہ رہا ہوں مکس گیدرنگ کا مزہ چکھ لیا ہے اب مکس گیدرنگ ختم کی نہیں جا رہی رسق حرام کا مزہ چکھ لیا ہے اب رسق حرام چھوڑا نہیں جا رہا نماز قضاء کر کے آرام آرام کی نیند لینے کا مزہ چکھ لیا ہے اب صبح کو اٹھا نہیں جا رہا اب ان کو بیت الماد نہیں چاہیے یہ گھمرا رہے ہیں کہ علی اب یہ حاکم بھی ہیں اگر کہ حاکم ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے امیر المومنین کا لقب نالی سے پہلے کسی کے موپے سجا مگر یہ جو نئے لوگ آئیں یہ سمجھ رہیں کہ اب ان کے ہاتھ میں ظاہری اقتدار ہے تلوار بھی ہے کورا بھی ہے فوج بھی ہے نظام ممرکت چلانے کے لیے پولیس بھی ہے اور ہم یہ غلطیاں کرتے رہیں گے ہم سے تو یہ گناہ چھوٹ نہیں سکتے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ گناہ بھی کرتے رہو اور علی کی طرف سے نرمی بھی ہوتی رہے چناتے آکے کہے گئے وہ لالچ والے جو بیت المال کی چابی علی کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں اور یہ گناہوں کے مارے ہوئے لوگ جو علی کے ہاتھ میں کورا دیکھتے ہیں اب سب محبت علی کا دعویٰ کرنے لگے تو یہ وہ منزل آگئی کہ یہاں پر سمجھانا زیادہ ضروری ہے کہ کیا ہر دعوے دار کے دعوے کو قبول کیا جائے گا پہلی مجلس میں اس حوالے سے بات ہو گئی اور دوسرا اہم ترین مرحلہ دوسرا اہم ترین مرحلہ وہ آیا چوتھے امام کی زندگی میں امام حسن کی زندگی میں اب لوگ دعویٰ محبت اتنے جوش و خروش سے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت اپنے آپ کو حسن والا کہلوانا وہ تو ایک مسئیبت آ جائے گی بسر ابن ارتاد ابن زیاد کا ظالم باپ زیاد یزید کا اس سے زیادہ ظالم باپ حاکم شام اس وقت اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنا محبت کرنے والے یا محبت ظاہر کرنے والے سب غائب ہو گئے خلافت کے بعد اور یہ مرحلہ بنا چوتھے امام کی زندگی میں اور یہ مرحلہ بنے گا زمانے کے امام کی زندگی میں ایک جملہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ یہ والا موضوع بھی ساکھ ساکھ آتا رہے چوتھے امام کی زندگی میں یہ مرحلہ کیوں بنا اس لیے کہ چوتھے امام ہی کی زندگی چوتھے امام کی محنتوں چوتھے امام کی قربانیوں اور فپی اور فتیجے کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں اہلِ بیتِ اتھار کی مظلومیت کربلا کے واقعے کی حقیقت میدانِ کربلا میں جس طرح خون بہایا گیا یہ ساری چیزیں جب لوگوں کو پتا چلی تو اب لوگوں کے دل ادھر ماہل ہونے لگے اب لوگوں کی آنکھیں کھولیں اب لوگوں کو معرفت ہوئی اب لوگ اہلِ بیت کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں اس لیے یہ مظلومیت کے چھوٹے واقعات بھی ایسے ہوتے ہیں آج کل کی دنیا یہ دشمن بھی غیر بھی حملہ آور کے اپنے قبیرے والے بھی احتجاز شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو تاریخ انسانیت میں مظلومیت کا سب سے بڑا واقعہ تھا چنانچہ اب ہمدردیاں ادھر ہونے لگیں اور ان ہمدردیوں کے نتیجے میں اب ہر ایک بڑھ بڑھ کے باتے کرنے لگا کہ مولا کاش میں کربلا میں ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کہ کس طرح میں آپ کے لیے جان قربان کرتا اردو شاعری میں بھی کتنے ہی ایسے قطع ربائیاں یا سوزو سلام ہیں جس میں اس مفہوم کے اشار آ جاتے ہیں گرد محتاج شاعر بہت بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس منزل سے گزر جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا کہ کاش میں ہوتا کاش میں ہوتا کاش میں ہوتا اور یہ اتنا غلط بھی نہیں ہے خود امام معصوم نے آج شب جمعہ کی زیارت وارثہ میں کاش کا لفظ ہم کو سکھایا لیکن جب یہ لفظ جب یہ لفظ جذبے کے بدلے مزاق بن جائے کاش تو کہہ رہا ہے لیکن کاش کہنے کا اسٹائر یہ بتا رہا ہے کہ مزاق کر رہا ہے اس لفظ کے ساتھ نمازیں قضا ہو رہی ہیں فیاء لہتا نہیں کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا عورتیں بے ہجاب گھر سے باہر گھوم رہی ہیں کاش میں مولا کے ساتھ ہوتی ہیں رسطے حرام کھایا جا رہا ہے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا دوسرے مومن کے حق اور غصب کیا جا رہا ہے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اب یہ لفظیں فیاء لہتا نہیں فیاء لہتا نہیں نہ رہا یہ مزاق کی مندلہ رہی تو ضرورت ہے لوگوں کو سمجھانا یہ دیکھو اس طرح کے محبت کے دعوے آسانی سے قبول نہیں ہوتے ہیں چنانکہ اب یہ روایت ہمارے پاس آئی اور اس روایت کے راوی کون ہے اس روایت کے راوی ہے ہمارے پانچوے امام ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام وہ امام معصوم جنہیں آج آپ ان کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے صفحہ ازا پہ آکے بیٹھے ہیں جو خود واقعہ کربلا میں شریک تھے اور واقعہ کربلا کے گواہ تھے فرماتے ہیں کہ ایسی ہی ایک محفل دیکھیں یہ روایتیں بھی بہت زیادہ ہیں میں تو صرف ان مومنین کے لیے جو آج شہادت اور شب جمعہ کی وجہ سے یہاں تشریف لاسکیں اپنے موضوع کی ایک روایت بیان کر کے اصل موضوع پہ آتا ہوں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے پاس بہت سارے لوگ آئیں اور یہ زیادہ تک اس عمر کے ہیں کہ کربلا میں یا پیدا نہیں ہوئے تھے اور یا بہت چھوٹے بچے تھے چوتھے امام کی زندگی کربلا کے بعد بھی پیتیس سال رہی ہے یعنی وہ آدمی جو کربلا والے سال پیدا ہوا چوتھے امام کے سامنے وہ تیس اور بتیس سال کا ہو گیا تھا اور وہ آدمی جو کربلا میں چھے یا اٹھ سال کی عمر کا تھا وہ تو چالیس اور بیالیس میں پہنچ رہا پوری ایک نسل نہیں بلکہ دو نسلیں کربلا کے بعد آ گئیں ہمارا چوتھے امام موتبر روایت کے مطابع جمادیلولہ کی پندرہ تاریخ تھی اور ارتیس ہجری تھی مولا متقیان کی امامت بھی تھی اور ظاہری خلافت بھی تھی جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور آج پچیس محرم نائنٹی فائف ہجری کو ظہر کے ذریعے سے شہید کیے گئے تھے اور یہ عمر ایک سکتاون سال کی بنتی ہے جو عمر کربلا میں ان کے بابا امام حسین کی تھی اور جو عمر بعد میں ان کے بیٹے پانچویں امام کی ہوئی یہ تین معصوم ایسے یہ چند مہینوں کے فرق کے ساتھ ستاون سال ستاون سال ستاون سال کی عمر مبارک قرار پا رہی ہے اب یہ جو ہوتا ہے امام امامت کا عرصہ اکسٹھ ہجری سے پچاندوے ہجری تک ملائی ہے چوتیس سال اور پندرہ دن کا بنتا دس محرم سکسٹی ون ہجرہ کو امامت شروع اور اسی محرم کی پچیس تاریخوں پچاندوے ہجری میں شہید ہوئے تو چوتیس سال اور پندرہ دن ایک نہیں دو نصریں تیار ہو گئی اب یہ لوگ بیٹھیں میں اس قسم کی روایتوں میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کا اشارہ اسی خاص مومن کی جانب نہ ہونے پائے آج شب شہادت ہے اس لیے میں وہ تکلیف دے واقعات نہیں دورانا چاہتا ہوں جو جوک لطیفوں کی حد تک پہنچ جاتے ہیں یہ انگلی کا اشارہ ایسے ہی ہوتا لفظ شیطان کہاتا ہے یا لفظ مردود کہاتا ہے تو لوگ بلاوجہ ناراض ہوتے ہیں تو خیر اب ایک مجمع بیٹھا ہے جو تھے امام کے سامنے اور ہر ایک بڑھ بڑھ کے یہ دعوے کر رہا فردند رسول فیاء لیتنی کنتو ماں کو کاش میں ہوتا کربلا کاش ہم ہوتے کربلا کاش ہمیں اس کی خبر مل جاتی یہ اس آدمی نے کہا جو کربلا کے موقع پر اٹھارہ اننیس سال کا ہوگا اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں پیدا نہیں ہوا تھا وہ یہی کہے گا کاش ہمیں اس کی اطلاع مل جاتے سب کی بات امام سن رہے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ امام امام کے سامنے اپنے جذبات ظاہر کیے جا رہے ہیں جیسے ہی سب کی بات مکمل ہو دیکھیں یہ والا امتحان چوتھے نے بھی لیا اور چھٹے نے بھی لیا ایک بار پانچویں امام کہتے ہیں کہ میرے بابا نے کہا کہ وہ دیکھو وہ میری کنیز نے ابھی ابھی وہاں پہ تندور کا روشن کیا ہے جس کے اندر دیکھتے ہوئے کھولے ہیں جا کے ایک ایک کھولا تو اٹھا کے لیے ہوں پانچویں امام کہتے ہیں بس یہ جملہ کورا بھی نہ ہوا کہ میں سب سے پہلے تو میں اٹھا بابا نے میرا بازو پکڑ لیا انتا منی وانا من یہ تُس سے نہیں کہہ رہا تو میں ہے میں تُو اولونا محمد عوصتونا محمد آخرونا محمد قلونا محمد اب یہ جملہ محاورتاں سمجھی ہے اگلا والا پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں کہ میں اٹھ کے دوڑا بابا نے میرا بازو تاما مجھے بٹھایا مجھ سے یہ جملہ کہا مجھے یقین ہے کامل تھا کہ سارا مجمع یہاں سے جا چکا ہوگا تندور کے گھر اتنی پھیل لگی ہوگی اور ایسے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے کوئلہ اٹھانے کے لئے مگر میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ کوئی ٹس سے مز بھی نہیں ہوا سب کے چہرے تو جھکیں ذرا سے ماتے پہ پسینے کے قطرے تو نظر آ رہے ہیں مگر اپنی جگہ سے حرکت پہ کوئی نہیں آ رہا اور اس وقت میں نے اپنے بابا کا جلال والا فرمان سنا چوتھے امام جلال بہت کم ظاہر کیا جبکہ زندگی میں غالبا چہاردہ معصومین کی زندگی سب سے زیادہ جلال کے موقع بھی آئے تھے چوتھے امام کے لئے مگر وہ کیا منزلِ صبر تھی بہرحال جلال کی عالم میں کہا کہ کہاں گیا تمہارا وہ دعوی محبت کہاں گیا تمہارا دعوی فیاء لہتنی کہاں گیا تمہارا وہ دعوی کے میدانِ کربرا میں اپنی جانے قربان کرتے ایک معمولی سے حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا ہاں سنو ہمیں زبانی دعوی کرنے والے نہیں چاہیے ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے ہر حکم کے آگے سارِ تصریم خم کرے قرآنِ کریم کی آیت مولاِ متقیان کا حصول اچوتھے امام نے اسے دورایا اور کربلا کے حوالے سے دورایا آگر تھی ہمارے یہاں اب عزاداری جس عظیم مندل پہ پہنچ گئی وہاں مومن کے لئے آگ پہ چلنا یا آگ اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن یہ بھی ہم غلطی کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ کل آئے گا یہ آج کا موضوع نہیں آج کا موضوع تو صرف اس بات کو آگے بہانہ کہ ہر امامِ معصوم لیکن خاص طور پر یہ تین معصومی میرا مولا خلافتِ ظاہری کے بعد چوتھا امام کربلا کے واقعے کے بیس سال بعد جب چوتھے امام کی عزاداری کی محنتوں کے نتیجے میں ایک نئی نسل تیار ہو گئی اور زمانے کا امام خاص طور پر یہ یہ جملہ دوراتے رہیں گے زبانی دعوے نہیں چلیں گے اچھا دل کی محبت بھی نہیں چلے گی اگر اس کے ساتھ عملی طور پر ہمارے حکم کو ماننے کی عادت نہ ہو جب تک کہ اس کے ساتھ اتبا نہ ہو اور پھر آئیے میں اپنے اصل موضوع پہ جاؤں ایک جملہ اصل موضوع کارز کرو دیکھئے یہ جملہ بھی چوتھے امام کی صیرت کی حوالے سے نہیں آیا ہے بلکہ یہ آیا ہے مومن امیر المومنین کی نگاہ میں تو کیا اصول بتایا چوتھے امام نے ہمارا والا وہ ہے جو جس طرح ہم سے محبت کرتا ہے اسی طرح ہمارا حکم بھی مانتا ہے اور جب حکم ماننے کی بات آ رہی تو چاہے چاہے اب یہ جو آج کی مجلس میں علامت آ رہی ہے یہ چوتھے امام کی ساری زندگی ذہن میں رکھیے گا تو سمجھ میں آئی گی کاروالا میں آشور کے دن کو ذہن میں رکھیے گا تو سمجھ میں آئی گی چاہے یہ والی علامت کسی کو کتنی ناکبار کیوں نہ گھدرے مگر عجیب بات کہ جب اتباع کی بات آتی ہے تو ٹاپ آف دلیس جو عبادت آتی ہے اس کا نام نماف کھل جاتا ہے نا یہ تذکرہ لوگوں کو خوشک لگنے لگتی ہے مجلس دیندار لوگوں کو بھی اور عام مومنین کے خیال میں تو یہ مجلس کا عنوان ہی نہیں مگر جہاں یہ بات آئی محبت کے ساتھ اتباع چاہیے تو اب یہ جب وضاحت ہوئی کہ اتباع کہتے کسے اتباع شروع کہاں سے ہوتا تو سب سے پہلی بات آتی ہے نماز اب فلسفہ نماز تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر میں اسی کو چھیڑ دوں تو دس دن بھی اس کے لئے ناکافی ہوں گے قائد شہید کے فرزن تین سال پہلے اسی مام بارگاہ علی رضا میں فلسفہ نماز میں پورا اشرا پڑھا اور مسلسل دس مجلسوں کے بعد بھی موضوع مکمل نہ ہو پایا تھا مگر ایک جملہ صرف ارز کر رہا ہوں اور اس کو وہی لوگ سمجھ پائیں گے جو نماز جماعت میں شریف ہوتے ہیں اور وہ کیا کہ اتباع پیروی کرو ہماری اب یہ پیروی شروع کہاں سے ہوتی ہے ختم کہاں پہ ہوتی ہے سب سے پہلے اس میں نماز آتا نماز کا ذکر آتا نماز خود اپنی جگہ بہت ساری چیزیں سمجھاتی مگر خاص طور پر نماز جماعت یہ بتاتی ہے کہ پیروی کی کس طرح سے جاتی ہے ایک غیرے معصوم پیش نماز کے پیچے اگر جا کے کھڑے ہو گئے وہی تمہیں ٹریننگ دلواتا ہے کہ اتباع کس چیز کا نام یہ میدان قدیل کا مقرر کردہ مولا نہیں یہ ہمارے نفسوں پر ہم سے اولا نہیں یہ صاحب عصمت نہیں ایسا نہیں ہے کہ کبھی خطا نہ کرے ایسا نہیں ہے کبھی غلطی نہ کرے پیش نماز خود دو رکعت نماز میں بھی غلطی کر سکتا مگر کہاں کہ اتباع تمہیں کرنا تو کس طریقہ سیکھو اس سے پہلے نہ کوئی عمل کر سکتے ہو نہ بعض مراجعے کے نزدیک اس سے پہلے تکبیر پڑھ سکتے ہو نہ اس سے پہلے سلام پڑھ سکتے ہو غدیرِ خم میں سیمبولک لینگوئی جرہا رفتار بڑھ گئی غدیرِ خم میں علامتی زبان میں جو پیغام دیا گیا وہ نمازِ جماعت میں مسئلہ شرعی بنا دیا گیا غدیرِ خم میں علامتی پیغام کیا تھا کافرہ روکا گیا جو آگے چلے گئے پیچھے لاؤ جو پیچھے رہ گئے ان کے آنے کا انتظار کرو کہ آپ اسے مقرر کیا جا رہا نہ کوئی اس سے آگے نکل سکتا ہے نہ کوئی اس سے پیچھے رہ سکتا ہے جو آگے نکلا وہ بھی گمراہ ہو گیا جو پیچھے رہ گیا وہ بھی جہنمی بن گیا غدیرِ خم کے اس پیغام کا مقصد یہی تو تھا نا نہ اس سے آگے نکلنا ہے نہ اس سے پیچھے رہنا ہے لیکن یہی چیز جو غدیرِ خم کی علامتی زبان تھی نمازِ جماعت میں مسئلہ شرعی بن گیا پیچھ رماغ کے ساتھ اس طرح تمہیں نماز پڑنا ہے نہ اس سے آگے جا سکتے ہو نہ اس سے پیچھے رہ سکتے ہو دیکھیں نہ یہ اجازت ہے کہ ابھی وہ رکو کر رہا ہے اور آپ سمی اللہ علی من حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور نہ یہ اجازت ہے کہ ابھی وہ سمی اللہ علی من حمیدہ کہہ رہا ہے اور آپ رکو میں جھکے بھی نہیں کہ بھئی بہت وقتیں آرام آرام سے آگے کیچ کر لوں گا ساتھ ساتھ چلنا ہے کونسا پیچھ نماز دیکھیں نماز اتباع سکھا رہی ہے کونسا پیچھ نماز مومن بے شک ہے آدل بے شک ہے لیکن نہ معصوم ہے نہ ایسا ہے کہ کبھی خطا نہ کرے اس کے بعد بھی کہا گیا نماز تمہیں ٹریننگ دیتی ہے کہ کس طرح پیروی کی جاتی ہے تو اب ہمیشہ معصوم سے جب یہ پوچھا گیا کہ محبت کے بعد آپ نے کہا ہماری پیروی کرو تو پیروی شروع کہاں سے ہوتی ہے سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوا کیونکہ نماز خود اپنی جگہ ایک افضل عبادت پھر نماز ہمیں طریقے سکھاتی ہے نماز ہمیں طریقے سکھاتی ہے ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں جس کو آج میں سمجھاؤں گا نہیں کل کسی مجلس میں ہو سکتا یہ جملہ وضاعت کے ساتھ آجا بلکہ نہیں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ابھی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً آدھا وقت مجلس کا ختم ہو گیا موضوع شروع نہیں ہوا یہی وجہ کہ نیجل بلاغہ کھولی اور ایک بات اول سے آخر تک دیکھ لیں نیجل بلاغہ میں بہت زیادہ ریپیٹ ہونے والے جو ٹوپکس ہیں ان میں سے ایک ہے نماز جبکہ اس زمانے کا عام محول نماز پڑھنے کا تھا جیسے امارات کا ایک عام محول نماز کا ہے حتی یہ کہ آپ میں سے جو لوگ انڈیا اور پاکستان کے ان علاقوں سے آئیں جہاں نماز کا چرچہ بھی نہیں جہاں نماز کا رواج بھی نہیں جہاں نماز کو دین سے باہر خارج کیا گیا یہاں ایک محول دیکھ دیکھ کے اثر تو ہوتا تو اس زمانے کے اندر نماز کا چرچہ پھر بھی نماز کے حوالے سے صاحبان ایمان میں کچھ کچھ اعتراضات سینوں میں پیدا ہونے لگے بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ہم خالی ایک طرف کی گفتگو سنتے ہیں لیکن سوچ سمجھ کے سنیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والے نے کیا کہا ہوگا جس کے جواب میں یہ جملہ کہا گیا مثال اور آج کل تو یہ مثالیں بہت نظر آتی ہیں ٹیلی فون پر ایک آدمی بات کر رہا اب آپ کو دوسری پارٹی نظر نہیں آ رہی تو بدا نہیں کہا بیٹھ لیا اس کے بعد بھی ٹیلی فون لیکن ادھر والے کے جملے سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہوگا مطلب ادھر والے کہا نہیں 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 آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے میں نے جان پچھ کے آپ کا پیسہ نہیں دبایا اور وہ پیسہ مانگ رہا ہے یہ دینے سے انکار کر رہا نہ آپ نے اگریمنٹ دیکھا نہ آپ نے لیندین دیکھا نہ آپ دونوں کو جانتے ہیں لیکن ادھر والے کے جملے سے ادھر والے کے جملہ سمجھ میں آ رہا میں نے کہا کہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے کیونکہ جب سے موبائل آیا اور موبائل کے اندر بھی جب سے وہ موبائل بھی جیب میں رکھیا خالی وہ ایک ذرا تھا مایکروفون لگا ہوا کبھی تو سمجھتے ہیں کہ کوئی پاگل آدمی جا رہا ہے سر ہولاتا ہوا خود ہی آپس میں بڑھ بڑھاتا ہوا پتہ چلتا ہے پاگل نہیں یہ تو بڑی اہم بات ہو رہی تو اب اس کی وجہ سے آپ بہت سے لوگوں کی ایسی گفتگو بھی سنتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں کیا بات فون آدمی آدمی کے ہاتھ میں آتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں مجمع کے سامنے بی بی تک سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جو برداش نہیں ہو سکتی کوئی دوسرا سنے لیکن پوری بس سن رہی پورا ویاد سن رہا ہے پوری مارکٹ سن رہی ہے پورا بازار سن رہا ہے خیراش شب شہادت ہے میں آگے بڑھتا ہوں مولا کا خدبہ سنی نیجل بلاغہ میں ایک بار نہیں کئی بار مولا نے کہا لیکن اس خدبے کے آخری جملے سے اندازہ ہو رہا کہ مولا کے زمانے میں جب مولا نے بہت زیادہ نماز 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 کا ذکر کر دیا تو لوگوں نے نعوذ باللہ میں یہ تو نہیں کہوں گا چڑھ کے یہ کہا یہ تو ہم جیسے طالب علموں کی مجلس کے بعد ہوتا کہ اگر کسی عنوان پر بہت بات کرنی گئے تو لوگ چڑھ کے کہتے ہیں کہ ویسے تو عمل کر لیتے ہیں اب تو بالکل نہیں کریں گے کسی پڑھ گئے ہیں اس بات کے اب تو کرنے ہی نہیں ہیں ایسا لگ رہا کہ بار بار مولا نے نماز کہا تو ایک فکر یہ پیدا ہونے لگی اس خدبے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے فکر یہ پیدا ہونے لگی ہم علی والے ہم تو جنتی ہیں جنت ہمارے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہمیں نماز کی کیا ضرور پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے خیر ہمارا نماز سے کیا تعلق بھئی نماز جنت میں جانے کے لئے پڑھی جاتی ہے جنت ہم کو آلیڈی مل چکی ہے اب دیکھیں خدبے کے خدبے کے اسرائیل مولا فرما رہی یہیں سے شروع کیا دیکھو حکم نماز اس کی ہمیشہ حفاظت کرتے رہنا اور اپنے اس عہد پر قائم رہنا تم نے جو عہد پروردگار سے کیا ہے اب یہ خود ایک مسئلہ ہم نے پروردگار سے کبھی نماز پڑھنے کا عہد نہیں کیا تھا اللہ ہماری توبہ کبھی ہم نے خدا سے نہیں کہا تھا نمازیں پڑھیں گے اور مولا کہہ رہے حکم نماز والے عہد کی پابندی کرنا بھئے آپ نے کبھی عہد کیا اللہ سے کبھی یاد آرہا وہ تو زبردستی وہاں سے ایک حکم آ گیا کہ نماز پڑھنا مولا یہ نہیں کہہ رہے مولا کہہ رہے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کے اندر حکم نماز چھپا ہوا ہے لا الہ الا اللہ تو آپ نے کہا ہے نا اللہ سے یہ تو آپ کی زبار پر آئے نا اس میں خود بخود حکم نماز ہے یہ کہا تو گویا حکم نماز کی پابندی کا اقرار بھی کر لیا اور یہ میرا قیاس نہیں ہے یہ امام کی وہ حدیث ہے مولا آپ نے گناہانِ کبھیرہ میں سب بتا دیئے نماز نہیں بتائی کیونکہ میں دس دفعہ پر یہاں پڑھ چکا ہوں یہ حدیث اس ممبر پر اس لئے خالی ایک جملہ کہہ رہا ہوں مولا آپ نے ساری چیزیں بتا دی نماز نہیں بتائی کہہ سب سے پہلے کیا بتائی کہہ آپ نے بتایا کفر نہ کرو کہہ نماز اس میں آگئی تو دیکھئے خود امام فرما رہے ہیں کہ الگ سے نماز کے ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا اس میں نماز آگئی صرف جملہ کا ترجمہ کرو ورنہ میرا اصل موضوع رہ جائے گا نماز کے اہد کی پابندی کرو چار جملے فرمائے شروع میں ابھی تو خطبہ آگے چل رہا وحافظو علیہا اور دیکھو یہ پابندی اس کا نام نہیں ہے شاید مولا کے زمانے میں یہ فکر آگئی یہ میں پڑھ لیں گے نماز وہ شب قدر میں ایک رات آتی ہے نا چھے دن کی نماز پڑھو ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی اس ٹائپ کی کوئی چیز یا چلے بہت کسی مومن نے خیال کیا کہا کہ کہاں علاق علاق نمازیں پڑھیں گے رات کو جب دفتر سے یا دکان سے اٹھ کے آئیں گے ایک مرتبہ وضو کر کے دن بھر کی نمازیں پڑھ لیں گے مولا کہہ رہے وہ حافظو علیہ اور یہ نہیں کہ جس طرح چاہے نماز پڑھو اس کے آقات کی حفاظت کرتے ہوئے نماز پڑھنا وَسْتَقْسَرُ مِنْهَا اور یاد رکھو جتنا زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھو کیوں وَتَقَرْرَبُوا بِعَا اسی کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے اللہ سے قریب ہونا ہے کہ نہیں تو اس کے لئے نماز پڑھنا لِعَنَّا خدبے میں قرآن کی آیت کا اشارہ آ رہا اس لئے کہ یہ نماز ہر مومن پہ واجب کی گئی ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی اب میری جیب میں ایک سوال موجود تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے اور شاید اس سوال کے جواب میں ضرورت بھی نہیں اب یہ خدبہ چل رہا اس خدبے سے پھر میں موضوع پہ آ رہا ہوں لیکن سوال کیا ہے کہ مولانا آپ نے کل ایک اشارہ تو کیا کہ نمازیں ملا کے پڑھنے یا الگ الگ پڑھنے کے بارے حدیثیں ہیں مگر بہتر کیا اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا نہ آج موقع ہے جواب دینے اور نہ ضرورت ضرورت کیوں نہیں ضرورت اس لئے نہیں کہ اس میں مرہوم آقا خوی کا فتوہ لگ اور مرہوم امام خمینی کا فتوہ لگ اور آیت اللہ سیستانی کا فتوہ الگ تو یہ ساری تفصیلات مجلس میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں رمضان کے درس میں جہاں مسئلہ مسائل آتے ہیں وہاں بیان ہو سکتی ہیں خلاصہ یہ کہ اختلاقی مسئلہ ہے کہ بہتر کیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جائز دونوں طریقے سے ہے مولا فرماتے لِعَنَّا قَانَتْ عَلَى الْمُعْمِنِينَ كِتَابًا مَقُوتًا عَلَى تَسْمَغُونَ إِلَى جَوَابِ اَهْلِ النَّارِ ہِنَا سُعِلُو اب دیکھئے غالباً یہ ایک فکر پیدا ہوئی تھی ہم علی والے ہیں ہم پہ تو اگر ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہمارے لئے کیا نقصان ہے مولا کا جملہ عَلَى تَسْمَغُونَ کیا تم لوگوں نے نہیں سنا الہ جوابِ اَهْلِ النَّارِ جہنم والوں کا جواب ہینہ سوئلو نحج البلاغ اور موضوعِ مومن امیر المومنین کی نگام اور رات ہے شہادت کی رات سب رفت مل رہا کیا تم نے جہنم والوں کا جواب نہیں سنا کتنی آسان عربی عَلَى تَسْمَغُونَ ارے کیا ہو گیا ہے تم لوگ کیوں نہیں سن رہے ہو جہنم والوں کا جواب ہینہ سوئلو جب ان سے سوال کیا گیا مَا صَلَقَكُمْ فِي سَقَرَ اور یہ سورہِ مُدَّسِّر کی آیت مولا نے تلابہ کی کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے کے آئی قَالُو آیت مولا کے خطبے میں چل رہی لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ جہنم والوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے مولا کہہ رہے کیا ہو گیا جہنم والوں کے جواب بھی تم لوگ نہیں سنتے ہو پھر مولا اس نماز کے فائدے کی طرف آئے دو فائدے بتا ایک اپنے کلام میں ایک پیغمبر کے کلام کہا کہ نماز کے مثال ایسی ہے جیسے آنسی میں درق کے پتے کس طرح سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں جب نمازی مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ اس طرح سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرا کرتی اور کیا تم نے پیغمبر اسلام کا جملہ نہیں سنا ایک ہی خدبے میں کہ نماز کے مثال ایسی ہے جیسے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے گرم پانی کا چشمہ برادران اہل سنت کیا روایت ہے کہ جیسے کسی کے آگے کسی کے گھر کے آگے ایک نہر جاری ہے لیکن مولا نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ کسی کے گھر کے آگے گرم پانی کا چشمہ اور دن میں پانچ مرتبہ جا کے اس چشمے میں نہا تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہ سکتا ہے یہ پیغمبر کا کلام تھا پھر سنیے آپ دیکھیں یہاں تک نماز نہ پڑھنے کے نقصان بھی آگئے نماز پڑھنے کے فائدے بھی آگئے کہ زبردستی کی ٹھوسی بھی امپوس عبادت نہیں ہے فائدے بھی تمہیں کو ملیں گے مگر آخری جملہ جو ہے مولا تھا وہ بتا رہا کہ علی والوں میں یہ ایک عقیدہ بننے لگا تھا کہ جب ہم کو جنت آلریڈی مل چکی ہے تو اب آخر ہم یہ عبادتیں اتنی زحمت کے ساتھ کیوں کریں ٹھیک ہے پڑھنی نماز پڑھنی چھوڑ گئے تو چھوڑ بھی گئی ہے جنت تو ہے نا فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ سب سے بڑا نمازی اللہ کا رسول تھا جبکہ اس کو جنت عطا ہو چکی تھی اور وہ اس لیے کہ قرآن نے کہا اے حبیب اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور نماز کے راستے میں زحمتیں برداشت کرو مولا کے خجبے کا آخری جملہ کہ پس اللہ کا رسول جنت ملنے کے بعد یہ بھی بہت ہلکا سا ترجمہ کر رہا ہوں وہ صاحب اختیار تھے صاحب اختیار تھے جنت ملنا کیا چیز لیکن جیسا کلام امام کا جملہ کہ جنت ملنے کے بعد نماز کے راستے میں زحمتیں اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے بس مولا نے یہاں تک فرمایا تو اب یہ خجبے کا انداز بتا رہا کہ مولا نے جب بار بار اپنے شیعہ کی پہچان نماز بتائی تو ایک اعتراض کا پہلو یہ بنا کہ ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے ہم تو جنتی یا یہ پہلو بنا کہ بھئی بعض اوقات نماز پڑھنے میں بڑی زحمت ہوتی یہ آخری لفظ جو آیا کہ اللہ کے رسول نماز کی خاطر زحمتیں برداشت کرتے رہے یہ بھی قرآن کا لفظ ہے تاہا مَا عَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِي تَشْخَا آئے حبیب ہم نے اس لیے تو قرآن نازل نہیں کیا کہ تو اپنے آپ کو اتنی زحمت میں ڈال دے یا ایوہ المزمل قُمِلْ لَيْلَا إِلَّا قَلِيلَا چادر کو اڑنے والے اتنی نمازیں نہ پڑھا کر اپنی نماز میں کمی کر دے اب دیکھئے وہ پیغمبر کی نماز تھی اور غارباً کسی مومن کا اتراز آیا ہوگا کہ مولا نماز بعض اوقات زحمت بن جاتی ہے قضا ہو رہی ہے یا بخت آ گیا دکان پہ بیٹھے رہیں کہ نماز پڑھیں آفیس میں جمع رہیں کہ نماز پڑھیں ٹیلی ویژن کا بڑا دلچس پروگرام میں لوگ وہاں یہ سوال لے کے آ جاتے ہیں کہ مولا آخری جملے ہیں آخری جملے بہت ایم ہوتے ہیں اسی پہ جو کلائمیکس ہوتا ہے اور نماز نکلی جا رہی ہے نعوذ باللہ مومن کے یہ جملے اور کہاں مولا کا پیغمبر کو بطور مثال لانا مگر اس میں ایک بات یاد رکھی کہ ہم سے پھر بھی نہ نمازیں پڑھی جاتی ہے نہ عبادتیں کی جاتی ہے مگر سوچیں اگر ہم نماز پڑھیں اور عبادتیں کریں تو کیا کہلائیں گے ساجد اور عابد ساجد اور عابد کسے کہتے ہیں ساجد اور عابد کہتے ہیں ائر کنڈیشن کمروں یا مسجدوں میں نماز پڑھنا بہترین نرم گداس کالین کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا سارے گھر والے خیر و آفیت سے ہیں پھر نماز پڑھنا نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے اگر بھوک و پیاس ہو بھی تو ہمارا فریج دنیا کی ہر نعمت سے بھرا ہے پھر نماز پڑھنا بچے یتیم نہیں ہوئے اور پھر نماز پڑھنا خواتین کے سوہاگ نہیں اجڑے اور پھر نماز پڑھنا بہنوں کے قوتیں بازو اور پناہ دینے والے بھائی ہیں اور پھر نماز پڑھنا یہ انسان کو ساجد اور عابد بناتا ہو لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہو کہ تین دن کا بھوکا بھی ہو تین دن کا پیاسا بھی ہو پتہ نہیں کتنے دنوں کا ایسا بیمار ہو کہ نہ دوا ملی ہے نہ پانی کا قطرہ اس کی حلق میں ٹکایا گیا ایک طرف اس کے گھرانے کے اٹھارہ لاشے پڑھے ہوں وہ خود یتیم ہو چکا ہوں دوسری جانب اس کے گھر کی خواتین کی چادریں چھینی جا چکی ہوں سر چھپانے کے لیے چادر تو چادر خیمے کی چھت بھی باقی نہ رہی رات کا اندھیرہ ہو مسلح نام کا قالین تو جھوڑیے معمولی سا کپڑا بھی نہ ہو اور اندھیری رات میں جلے ہوئے خیموں کی روشنی میں اس کا گھرانہ بیٹھا ہو اور وہ اپنی پیشانی نماز کے لیے کربلا کی ریتی پہ رکھے اب یہ ساجد نہیں کہلاتا یہ سید الساجدین کہلاتا ہے یہ عابد نہیں کہلاتا یہ زین العابدین کہلاتا ہے سید الساجدین اور زین العابدین آپ سے سوال کر رہا کہ ہم نے ایسی حالتوں میں بھی سشدہ ترک نہ کیا ہم نے ایسے مسائب میں بھی عبادت میں کمی نہ کی اور تم اتنے عالی شان بہترین آرام دے اللہ کی ساری نعمتوں والے ماحول میں بھی ایک نماز اور ایک عبادت سے گھبرا رہے آگے بھی فقرہ ہے سید الساجدین کا آگے بھی جملہ ہے زین العابدین کا کہ میں نے خود اپنی عبادت تو اپنی عبادت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھرانے کی کسی بی بی کو اس پورے واقعے اور سفر کوفہ و شام میں نماز شب تک قضا کرتے نہیں دیکھی واجب نمازے تو چھوڑیں نماز شب تک یہاں تک چوتھے امام کا جملہ یہاں تک ابھی آپ نے دادا علی کا خدبہ سنا حکم دیا جا رہا پوتے علی کا خدبہ سنا جو بتا رہا ہے کہ ہم ماننے والوں کو حکم بعد میں دیتے ہیں پہلے خود عمل کر کے دکھاتے ہیں دنیا بھر کا دسور الٹا لیڈر لیڈر لوگوں کو ہر بات بتاتا ہے خود عمل نہیں کرتا یہاں کہا گیا دادا علی نے کہا اور ہم تمہیں بتا رہے کہ پہلے عبادت ہم نے کیا ہے فرماتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات رہے ایسی راتیں بھی آئیں کہ قافلہ روکا بھی نہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ان ہونٹوں پر وہ بی بیاں جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندے تھے پھر بھی نماز شب کا سلسلہ جاری تھا بندے ہاتھوں کے ساتھ نماز شب پڑھنے والی بی بیاں کیا ہماری ان خواتین سے سوال نہیں کر سکتی ہیں کہ اتنے آرام کے ماحول میں بھی تم سے واجب نماز ادا نہیں ہوتی اور کیا بی بیوں کے ہاتھ گردن سے بندے اور سجاد گلے میں توک بھی ہے پاؤ میں بیڑی بھی ہے کمر میں لنگر بھی ہے ہاتھ میں ہتھ کڑی تو ہائی اور اس کے بعد وہ ایک ایک نماز پڑھے کیا وہ ہم سے سوال نہیں کر سکتا یہ ہے وہ زین الابدین یہ ہے وہ سید الساج الدین جس کی عبادتیں ایسی ہیں مگر ساتھ میں ایک بات اور یاد رکھیں اور یہ وہ بات ہے جو میرے دوسرے موضوع کو بھی واضح کر رہی میں دو موضوعات کو لے کے اس عشرے میں چل رہا ہوں اور دوسرا موضوع کیا دوسرا موضوع یہ کہ آخری زمانے کے جو شدائد اور مشکلات آ رہے ہیں اور اس میں نماز ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی ڈھال بننے والی ہے دعا کمیل کے آخری فقر ہے صلاح اہل بکا ہمارا ہتھیار ہم کو بچانے والی تیزیہ بھی بارگاہ الہی میں رونا ہے گلگلانہ آئے دعا ہے عبادت مگر آخری زمانے کے حالات میں بھی چار بہت اہم حدیثیں چوتھے امام کے حوالے سے آئیں اہم حدیثیں چوتھا امام ظہور کی نشانیوں کا اپنا موضوع نہیں بنا رہا ظہور کی نشانیاں نہیں وہ ہر امام نے بتائیں چوتھا امام جو کہ کربلا کا وارث ہے اور کربلا کے مشن کا محافظ ہے تو کربلا سے پہلے جو پرابلم اہلِ بیتِ اتھار کو فیس کرنا پڑے بہت یعنی ذرا بتمیزی والے جملے ہو رہے ہیں اہلِ بیت سب جانتے تھے کیا ہونے والا مگر اتمام حجت والا جو ماحول کربلا سے پہلے اہلِ بیت کو دیکھنا پڑا تھا چوتھے امام وہی حدیثِ آخری زمانے کی بتائیں جس کا اس سے دعلق تھا کربلا سے پہلے کیا تھا ہر آدمی بڑھ بڑھ کے دعوے کر رہا تھا مولا آجائیے ہمیں ایک امام چاہیے اتنے خطائے کے بوریاں بھر گئیں بوریاں بھر گئیں لیکن سارا جوش کہاں گئے وہ کس طرح سے لوگ تھنڈے ہو گئے ایک ابن زیاد کی تلوار سے یہاں تک فقرہ تو اپنی جگہ تاریخ میں آ گیا نا کہ جب راہِ کوفہ میں مولا نے سوال کیا مسافر سے کوفے کی کیا حالت ہے کہ اس وقت بھی دل آپ کے ساتھ ہیں مگر جسم ابن زیاد کے در سے خاموش بیٹھے یعنی اس وقت بھی کچھ لوگ تھے محبت کرنے والے مگر وہ سارا جو شوخہ روش یہی کہانی ظہور سے پہلے کی ہے اور اس وقت کی کہانی کے کردار کوفے والد خدا نہ کرے کہ اس وقت کی کہانی کے کردار ہم اور آپ بن جاتے تو چوتھا امام کربلا کے واقعے کو دونوں اعتبار سے دیکھے بلکہ تینوں اعتبار سے کربلا سے پہلے کیا ہوا کربلا میں کیا ہوا کربلا کے بعد کیا ہوا اب وہ آئندہ یہ کہانی نہ دوھرائی جائے اس لئے پہلے سے وہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہا چوتھے امام کی زیادہ شورت ازاداری کے حوالے سے وہ اپنی جگہ لیکن یہ ساری چیزیں بھی چوتھے امام نے بتایا ان میں سے جو یہ اہم کرین حدیثیں بتایا آخری زمانے کے لئے تین بلکل واضح اور ایک بہت ہی زیادہ اشارے میں جو واضح حدیثیں ان میں سے دو آپ سن چکے ہیں ایک یہی تو کہا آخری زمانے میں آگ یا کوئلہ ہاتھ میں رکھنا یہ چوتھے امام کی حدیث عجیب بات کہ باقی معصومین کے حوالے سے یہ حدیث نہیں آئے جن کو بڑے آرام اور اتمنان سے آخری زمانے کی نشانیاں بیان کرنے کا موقع ملا پروردگار نے انتخاب چوتھے امام کا کیا یہ پیغام تم پہنچانا اس لیے یہ ایک تو تم کربلا سے پہلے کے واقعے میں ہر امام واقعات جانتا ہے چوتھے امام ان واقعات میں شریک تھے اور دوسرے یہ کہ ازاداری کی وجہ سے وہ مومن بھی تمہاری جانب متوجہ ہوگا جو سوائے محبت اہل بیعت کے دین میں کچھ نہیں جانتا وہ کہے گا باقی معصومین کا کلام اپنی جگہ لیکن میں تو صرف ازادار ہوں تو ازادار وہ تمہاری جانب متوجہ ہوگا یہ پیغام تمہیں کو دینا دیکھیں اس جملے کی میں اور تشریح کر سکتا ہوں لیکن وقت تابود بھی برامد ہونا اس لیے میں یہ جملے کو مختصری رکھتا ہوں کہ چوتھا امام وہ امام معصوم ہیں کہ نعوذ باللہ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں میری مجبوری سمجھئے وقت کی کمی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ چوتھا امام وہ امام معصوم ہیں جس پہ ساری شیعت آ کے ان معنوں میں جمع ہو جاتی ہے کہ جو ہر امام کے ہر حکم کو سارے تصریم خم کر کے سنتے تو چوتھا امام بھی امام ہے وہی احترام ہوگا اور وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ ہر امام عقیدہ کی حد تک ہے لیکن ہم چونکہ صرف پیدا ہی ہوئے ازاداری کے لیے تو ہم تو صرف ازا امام میں جائیں گے تو ازا امام میں سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے چوتھا امام کا آتا ہے ہر انداز کا عقیدہ رکھنے والا اگر شیعہ چوتھے امام پہ آ جائے گا وہ یہ تین حدیث ہیں دوسری حدیث آخری زمانے میں ایمان اس طرح اڑے گا جیسے سرما میں نے بہت مختصر کر دی کیونکہ آپ کے قل سن چکے ہیں دیکھیں یہ حدیث بھی کون سی اس میں ظہور کی نشانیاں نہیں کہ فلا علاقے میں یہ ہوگا اور فلا علاقے میں یہ ہوگا اور دجال اس طرح آئے گا اور صوفیانی اس طرح آئے گا اور شہر اس طرح تباہ ہوں گے اور ایسی بمباری ہوگی اور ایسی بیماریاں پھیلیں گی یہ ساری نشانیاں جو دیگر معصومین بتا رہے ہیں چوتھا امام ان کی جانب اشارہ بھی نہیں کر رہا اس لئے کہ وہ ہمیں اس ماحول کے لیے تیار کر رہا جو کربلا سے پہلے بن گیا تھا محبت کے دعوے کرنے والے بھی گھبرا گئے جب وقت امتحان آیا کہا اس طرح ایمان ہو یہ آج کی حدیث ایمان ہو جائے گا تیسری حدیث اشارہ تین حدیثیں آخری دمانے کے لیے واضح چوتھتیسری حدیث اور وہ یہ کہ جب کسی نے جا کے یہ کہاں اور میرا اندازہ یہ ہے اور آپ کا بھی اندازہ یہی ہوگا تاریخ الشیعہ تاریخ لکھنے ہی کہاں دی گئے تو جو علماء کو وقت ملا اس میں انہوں نے زیادہ اہم مسئلوں کو پہلے پیش کیا یہ تاریخ میں اتنا نہیں آیا ہے لیکن ہماری عقل بھی کہتی ہے کچھ اشارے بھی آیا کہ سب سے زیادہ چوتھے ایمان کے پاس لوگ آہا کے یہ کہتے تھے کہ ہمیں کربلا کا بدلہ لینا واقعہ بالکل تازہ تھا حسین کا بیٹا ہے چوتھا ایمان پانچوے ایمان تک ذرا جوش تھنڈا ہوا چھتے ایمان میں جا کے جوش اور ذرا کم ہوا لیکن چوتھا ایمان وہ ایمان کہ جس کے دل میں بھی ذرا سی محبت اہل بیت نہیں انسانیت بھی ہوگی وہ دوڑ کے آتا ہوگا اور عرب کے محول میں یہ خود اپنی جگہ ایک بات تھی کہ اپنے شہر والے کا انتقام لینا اب آتے ہیں لوگ دوڑ دوڑ کے آتے ہیں ہر ایمان کے پاس گئے لیکن سب سے زیادہ چوتھے ایمان سے رابطہ کیا گئے اور ہر مرتبہ ایک جواب دیا گئے نہیں کربلا کا انتقام اور بدلہ کوئی نہیں لے گا مختار کے جہاد سے چوتھے ایمان راضی تھے مرحوم آیت اللہ خوی کی جو تحقیق ہے اس میں آخر میں یہی ہے نا لیکن براہرات مختار کو اس انداز سے تائید نہ دی کہ جس کی وجہ سے آج تک کچھ لوگوں کو مختار کے بارے میں شک راضی ہیں اس جہاد سے اور اشارے کر کے بھی راضی ہیں کیا رہے مختار کی تو ایک ایسیت ہے ایک نکتہ حبشی غلام بھی اگر اس محاض پہ کھڑا ہو تو اس کا ساتھ دو لیکن یہ نہیں کہا میں نے مختار کو اجازت دی بلکہ عام جواب یہ دیا کہ کربلا کا بدلہ وہ پروردگار نے میرے اس بیٹے کے لیے رکھا ہے جو غیبت کے بعد ظاہر ہوگا اب یہ دیکھیں یہ زمانے کے امام کا تذکرہ سب سے زیادہ چوتھے امام نے کیا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سب سے کم کیا ہو وہ تو اپنے ازاداری میں لگے تھے نہیں ازاداری ہی کوئی امام زمانہ سے ملا ہے کیونکہ ازاداری کے نتیجے میں ہی تو لوگوں کو کربلا پتا چلی اور جب کربلا پتا چلی طلب کیا اور دیکھیں کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ ہر ایک کو طلبہ دیتا عورتیں ہیں تو وہ کربلا کے مخدرات کے اوپر ہونے والے مظالم جب سنتی ہیں میں صاحبان ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے لیے تو کربلا کا ہر شخصہ ہے میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں بچے ہیں تو وہ بچوں کا تذکرہ سن کے طلب جاتے ہیں بوڑے ہیں تو بزرگوں کا جاتے ہیں ہر طرح کا آپ کو کربلا کے اندر قربانی کا ایک ایسا نمونہ ملے گا کہ دنیا میں کہیں نہیں اب یہ لوگ بھی آتے ہیں اور مومن تو آتے ہیں مولا انتخام مولا بدلہ سب سے زیادہ یہ مومن چل رہا اور یہ آزاداری کا نتیجہ نکل رہا روکا جا رہا خانی روکا نہیں جا رہا روکنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا کہ ٹھہر جاؤ بھی حالات صحیح نہیں ٹھہر جاؤ انتظار کرو یہ ہوتا ہے مبہم طریقہ جس میں آدمی سوچتا ہے کہ لو آج نہیں دس سال بعد کہا جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا وہ انتقام لے گا یہ حدیثیں سب سے زیادہ اس چوتھے امام نے ارشاد فرمائی جن کی شہادت آج ہے مگر اگلا سوال مومن خود و خود کریں گا عام لوگ نہیں کریں گا اب مومن بچ گئے کہا مولا تو پھر یہ بتا دیجئے کہ وہ آخر امام کب آئے گا کہا یہ خدا ہی راز ہے کسی کو نہیں بتایا جا سکتا تو اب تیسرا سوال مومن کر رہا ہے ایک جملے سے یہ تین سوال نکلے مولا ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں اور الحمدللہ اپنے علاقے میں اس قابل ہیں کہ کربلا کے حوالے سے انتقام لے سکتے ہیں نہیں کربلا کے انتقام تو آخر امام لے گا تو مولا یہ بتا دیجئے وہ کب آئے گا ہم اس کے لئے تیار بیٹھیں کہا کہ یہ خدا ہی راز ہے جو کسی کو نہیں بتا چل سکتا تو مولا اگر اس کی آنے سے پہلے ہم مر گئے دیکھیں بالکل فطری سوال ہے نا یہ ضرور مومن کہے گا تب وہ حدیث امام نے ارشاق فرمائی یہ چوتھے امام کی حدیث امام نے چوتھے امام نے ارشاق فرمایا کہ یاد رکھو اگر کوئی آنے والے امام کا انتظار کرتا ہوا مر گیا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے آشورے کے دن حسین کے علم تلے جان دی اور ایسا ہے جیسے وہ امام زمانہ کے خیمے میں ان کے سامنے کربلا کا بدلہ لیتا ہوا مارا گیا دونوں باتیں گئے دیں اگر انتظار امام میں تمہاری جان گئی ہے نارمل ڈیٹھ کوئی جہاد نہیں کیا بستر پہ بھی موت آگئے مگر انتظار امام میں تو سمجھو کہ ایسا ہے جیسے تم آشورے میں تھے اور کربلا والے حسین کے ساتھ اور ایسا ہے کہ جیسے تم نے امام کا زمانہ پا لیا اور ان کے پرچم تلے کربلا کا انتقام لیتے ہوئے اس طرح مارے گئے کہ تمہارے جسم کا خون امام زمانہ کے قدموں میں بے رہا تھا کہ یہ ردوہ ملے گا اگر انتظار کر رہے ہیں انتظار کے بارے میں ایک پیغمبر کی حدیث ہے نا انتظار الفرق افضلو عبادت امی امتی میری امت کی سب سے افضل عبادت ہے انتظار اس وقت کا لیکن چوتھے امام نے اس انتظار کو کربلا سے لے کر ظہور تک سے ملا دیا جس امام کا انتظار ہے اگر مر گئے تو سمجھو جیسے اس امام کے خیمے میں جا کے جان دی اور جس مقصد کے لیے اس امام کا انتظار ہے کربلا سمجھو تم کربلا والوں کے ساتھ شامل ہو گئے یہ والی حدیث کسی اور معصوم سے مروی نہیں ہے چوتھے امام سے مروی کیوں؟ یہ تیار کیا جا رہا ہے اس انتظار کے لیے پھر اسی انتظار کے حوالے سے ایک آخری حدیث آگئی اشارتا کیا کروں؟ وقت اتنی تھے جسے میرے آپ سے نکل گیا اشارتا مگر بہت اہم اشارہ اور یہ وہی موضوع ہے جو تین دن چلا میں اپنے موضوع سے ہٹے بغیر چوتھے امام کی صیرت کو بھی بیان کرتا جا رہا ہوں اور اصل موضوع بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوں اب سنیے بہت اہم ایک حدیث یہ ایک اصول علماء بیان کرتے ہیں اور میں نے بھی طالب علم ہونے کے باوجود ٹوٹے پھوٹے جملوں میں اس سے پہلے بیان کرنے کی کوشش کی اور وہ یہ کہ جب زمانے کا امام آئے گا تو وہ حالات جو اس کے بچپنے میں پیش آئے تھے اس کے ظہور کے وقت بھی وہی حالات پیش آئیں گے اگر کہ قرآن کریم نے بطور مضمت یہ بات کہی مگر یہ چیز امام کے یہاں بطور تعریف آئی سورہ یاسین میں آیا ہے کہ جب کوئی بڑا ہوتا ہے ہم اسے دوبارہ بچپنے کی طرف پلٹا دیتے ہیں وہ بالکل بچہ جیسا بن جاتا ہے مگر امام زمانہ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جس طرح امام کی زندگی کا ابتدائی حصہ تھا ظہور بھی اسی طرح گھوم کے ہوگا مسئلن اب دیکھیں یہ مسئلن میں بہت لمبی باتیں آ جاتی ہیں تو صرف ایک مثال دیتا ہوں مسئلن امام جب غائب ہوئے تو اچانک غائب نہیں ہوئے پہلے غائبت سغرہ تھی پھر غائبت کبرہ تھی جب ظاہر ہوں گے اور یہ غائبت سغرہ کبرہ امام کے بچپنے میں شروع ہوئی تھی جب ظاہر ہوں گے تو ظہور بھی اس طرح ہوگا اچانک نہیں ظاہر ہوں گے ظہور سغرہ ہوگا پھر ظہور کبرہ ہوگا اور یہ لفظ اگرچہ عربی اعتبار سے غلط ہے مگر اردو میں رائج ہو گیا اس سے پڑھ رہا ہوں ظہور سغرہ اور ظہور کبرہ اور میں اس پہ مجلس پڑھ چکا ہوں لیکن یہ ساری باتیں اگر تفصیل میں چلا گیا تو موضوع تو رہے گا چوتھر امام کی حالات باقی ماندہ حالات بیان نہیں ہوں گے تو صرف یہ حصول جس طرح سے امام کا شروع کا زمانہ تھا بھائی آخری ہوگا اور شروع جو زمانہ امام کا تھا اس میں سب سے بڑا مسئلہ مومنین کے لئے کیا تھا ذرا سوچیں آج آپ بارہ سو سال کے بعد بیٹھیں سن دو سو ساٹھ ہجری کموں میں جو امام زمانہ کی غیبت شروع ہو رہی ہے غیبت کے شروع میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا وہی پلٹ کے آئے گا جو غیبت کے شروع میں سب سے بڑا مسئلہ تھا وہی غیبت کے آخر میں سب سے بڑا مسئلہ ہوگا اور غیبت کے شروع والا جو مسئلہ ہے اسے کس امام نے حل کیا سب سے پہلے چوتھے نے حل کیا چوتھا امام غیبت کے شروع کے سب سے بڑے مسئلے کو حل کر رہا ہے اور وہ اصول جب بن گیا کہ وہی مسئلہ غیبت کے آخر میں بھی آئے گا تو وہی چوتھے امام کی ہدایت آگئی غیبت کے شروع میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ پتہ چلانا مشکل ہو رہا تھا صحیح امام کون ہے چاہے آج آپ کو یہ مسئلے کا اندازہ نہ ہو کیوں یہ پتہ چلانا مشکل ہو رہا تھا اس لیے کہ ولادت کے بعد سے باروے امام کو چھپا کے رکھا گیا چند مخلص مومنوں کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا جیسے ہی گیاروے کی شہادت ہو اگر ظالم حکمران اپنا کوئی نمائندہ امام بنا کے لاتے تو شیعت پہچان جاتی یہ کیسے امام ہوگا ظالم حکومت نے گیاروے امام کے اپنے بھائی کو باروے کے اپنے سگے چچا کو جن کا نام جعفر ان کو سامنے پیش کیا کہ یہ امام اور حکومت بیت میں بولی بھی نہیں جو کچھ اندرون خانہ ایگریمنٹ ہو جعفر سامنے خدا آگئے کون جعفر دسوے امام کے بیٹے گیاروے امام کے بھائی اور باروے امام کے چچا اور اس وقت آئے کہ جب اکثر شیعوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ گیاروے کی کوئی اولاد اور پتا جلا کہ گیاروے کے بعد ان کے بھائی نے دعویٰ امامت کیا جو کہ سلسلہ امامت کے شروع شروع یہ مثال گزر چکی تھی کہ بھائی کے بعد بھائی امام بن سکتا تو یہ لوگوں کو دعویٰ غلط بھی نہ لگا ہاں چھٹے امام کے بعد یہ دعویٰ اس لیے غلط لگا کہ سات ماہ بھی لوگوں کے سامنے شروع سے تھا یہاں باروہ تھا ہی نہیں لوگوں کے سامنے اب کتنا بڑا یہ مسئلہ بن گیا خاندان کا اپنا آدم معصوم امام کا بیٹا معصوم امام کا بھائی اب وہ آ کر کہے کہ میرا بھائی لاولد مرا چنانچہ امامت میرے پاس ہے اتنا بڑا امتحان بن گیا تھا کہ لاک لاک شکر کے سجدے کیجئے کہ آپ اس دور میں نہ تھے یا ایک مرجے کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے لوگ تقلیت چھوڑ بیٹھتے کہ جی کیا فائدہ اس چکر میں پڑھنے سے پتہ نہیں جل رہا ہے کون مرجے ہر آدمی دعویٰ کر رہا تو وہاں اسی طرح لوگوں نے شیعہ چھوڑ دی کہ وہ بزرگ ہم نے یعنی وہ بات اپنی جگہ صحیح کہ بھائی پنجیتن کو مان لیا نجات کے لیے کافی ہے اس وقت کون چکر میں پڑھے کہ خاندان کے اپنے آدمی کہہ رہے ہیں کہ میں امام ہوں دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں دوسرے لوگ جنہوں نے بارویں کو دیکھا تھا وہ بہت تھوڑے سے تھے پندرہ بیس اب ان کی حیثیت کیا ہے ایک سید آدھے کے سامنے خاندان والے کے سامنے وہ سب غیر ہیں وہ سب غیرے سید ہیں ان میں کوئی کنید ہے کوئی غلام ہے کوئی امام کا صحابی تو کچھ جملے ذہنوں میں ایسے بیٹھے تھے لوگوں کے یہ بھئی صحابی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ گھر والا اصول اپنی جگہ صحیح ہے لیکن یہی اصول گیارویں کی شہادت پر بہت سے لوگوں کو گمراہ کر گئے اب یہ اتنا بڑا امتحان تھا کہ میں نے کہا آپ آج اندازہ کر نہیں سکتے ہیں تھوڑا سا اندازہ مرجعیت کے حوالے سے ہوتا ہے لیکن بہرحال مرجع کہاں امام کہاں مرجع کا انکار کر کے آدمی بہرحال نہ کافر ہوتا ہے نہ شیعہ سے نکلتا ہے گناہگار ہوتا امامت کا انکار کر کے تو شیعہ سے بھی نکلتا اور توہین آمید الفاظ میں انکار کرے تو اسلام سے بھی نکل جاتا اتنا بڑا امتحان مگر اس اتنا بڑے امتحان سب سے پہلے کس نے بتایا اور اپنے شیعوں کو بچایا چوتھا امام کہا چوتھا کہا باروان کیسے شاید یہ حدیث آپ نے سنی ہو اب یہ چوتھے امام کی حدیث ہے مگر عجیب بات یہ ہے کہ جہاں لوگوں نے بہت مجلسے سنی وہاں بھی میں نے دیکھا یہ حدیث اتنی نہیں معلوم لوگوں وہ یہ کہ اگر کے معصومین میں سے ہر معصوم صادق ہے اور سب ملکے صادقین کا حلاتے ہیں خاص یہ لقب چھٹے امام کا کیوں پڑا اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جی وہ چھٹے امام کی صداقت پہ کچھ شک کیا گیا ہو تو یہ لقب میں ایسا بھی نہیں چھٹے امام کو سب مانتے ہیں گمرہ سے گمرہ مسلمان مولا علی کی توہین کرنے والا بھی چھٹے امام کے اسٹیٹس کو مانتا ہے کہ ایزے فقی ان کی مثال کوئی نہ تھے چھٹے امام کو یہ لقب کس نے دیا چوتھے امام نے میں نے کہا نا جو لوگوں نے ہزاروں مجلسے سنی ان میں سے بھی بہت سو کے لیے یہ نئی حدیث ہوتی ہے اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو حوالے دوں مثلاً ایک سرسری حوالہ مرہوم علامہ زیچان حیدر جوازی صاحب کی نقوش اسمت میں چھٹے امام کے حالات کب پہلا صفحہ پڑھ لی جائے گا آپ کو حوالہ مل جائے گا چوتھے نے ایک دن اپنے اس بیٹے کو بلایا جس کے بیان سے مجلس شروع ہوئی تھی کیا نہیں ہمارے پانچویں امام اور ان سے کہا کہ انقریب خدا تم ایک بیٹا دے گا اس کا نام جعفر ہوگا کیونکہ نام تو سارے رسول اللہ سید کر کے گئے تھے جعفر ابن عبداللہ انساری کو بتا گئے تھے اس کا لقب صادق رکھنا چوتھا امام اپنے پوتے کے بارے میں یہ کہہ رہا خیر ابھی تک جو میں نے نقطہ کہا کہ غیبت کے امتحان سے بچائے اس حجیز کا تعلق نہیں بنا اب پوچھا گیا کہ مولا آگر اپنے اس پوتے کے نام جس کا نام جعفر ہے اس کا لقب صادق جو رکھوا رہے ہیں اب سنیے جو تھے امام کا جوا کہا اس لیے کہ ہمارے گھرانے میں آگے چل کر ایک جعفر اور امامت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ جعفر قاضب ہوگا یہ جعفر صادق ہے اب جعفر صادق یعنی میں نے کہا نا کہ شیعت سے باہر کے لوگ مولا علی اور امام حسین کے بعد جس امام کو سب سے زیادہ جانتے ہو جعفر صادق یہ صادق لقب اس لیے دیا گیا تاکہ آنے والے جھوٹے امام سے ہم کو پہلے سے تیار کر دیا جائے چھٹے امام کے زمانے سے تیاری ہو گئی گیاروے امام کے جھوٹے دعوے گئے نعوذ باللہ گیاروے امام کے زمانے کے جھوٹے دعوے گئے کہ ایک جعفر یہ ہے یہ بھی ہماری نسل سے ایک جعفر وہ ہے وہ بھی ہماری نسل سے ہے یہ بھی کہے گا میں امام ہوں وہ بھی کہے گا میں امام ہوں اس کو صادق ہے نا وہ قاذب قرار پائے گا کیوں؟ تاکہ پہلے سے ہی بعد پشتوں پہلے سے ہی لوگوں کو پتا چل جائے کہ آغازِ غیبتِ صغرہ جھوٹے دعوے امامت سے ہوگا اس کی تیاری اس کا تحفظ اس کا پروٹیکشن اس نے ہمیں بچانا چوتھے امام نے کیا اور آخری زمانے میں غیبت کا اختتام بھی جھوٹے دعوے امامت میں ہوگا تو چوتھے امام کی یہ حدیث دلیل بن رہی ہے اس بات کی کہ آخری زمانے کے لیے تیاریہ کرنے میں سب سے زیادہ چوتھا امام اپنے شیعوں کو تیار کر رہا تھا کبھی آگ کی مثال دے کر کبھی سرمہ اڑ جانے والے ایمان کی مثال دے کر کبھی انتظار کو کربلا میں لے جانے والی مثال دے کر اور کبھی صادق لقب دے کر آنے والے جھوٹے اماموں سے ہوشیار رہنے کے مثال دے کر یہ امام تھا جس نے سب سے زیادہ آخری زمانے کے لیے تیار کیا تھا اور اس کے لیے اس کے لیے لوگوں کے ذہن کیسے لے کر آئے آخری زمانے پر چوتھے امام کے زمانے والا وہ گیاروے کے حالات چون سنے جیسے ہم بھی نوے دسوے پانچوے امام کے حالات فلادہ شہادت میں بہت مختصر سنتے ہیں وہ یاد بھی نہیں رکھتے کیونکہ ابھی ہمارا برائرہ ان اماموں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے خیال میں تو چوتھے امام ان امام کے بارے میں جو بہت بعد میں آ رہے ہیں مجمع کو تیار کیسے کر رہا تھا بھئی لوگ سننے کو تیار ہو تب یہ باتیں کہی جائے نا وہ تیار کر رہا تھا ازاداری کے حوالے سے چوتھے امام کی ازاداری امام معصوم کا عمل اور امام معصوم کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا صرف ایک فائدہ ہو کئی مقصد ہوتے ہیں ملٹی پرپس یہ چوتھے امام کی ازاداری اس لیے بھی تھی کہ سنو اس مظلوم بیٹے کی کہانی جس کے سامنے اس کا پورا گھرانہ کس طرح زفا کیا گیا یہ چوتھے امام کا اپنا دکھ یہ ازاداری اس لیے بھی تھی کہ ازاداری بزاعت خود افضل ترین عبادت میں سے ایک ہے اور حصول جنت کا آسان ترین ذریعہ اور یہ ازاداری اس لیے بھی تھی کہ اس کے حوالے سے ظالموں سے نفرت پیدا کی جائے چاہے وہ ایک سٹھ ہجری کا ظالم ہو اور چاہے آخری زمانے کا ظالم ہو اور یہ ازاداری اس لیے بھی تھی کہ خالی ظالم سے نفرت نہ ہو آدمی میں مظلوم کی حمایت میں گھر سے نکل کے میدان میں آنے کا حصول بھی پیدا ہو یہ ازاداری وہ تھی جس کی وجہ سے لوگ بیدار ہوتے تھے اور پوچھتے تھے اب وہ کیا کرنا ہو تو اکثر پھر آخری زمانے کے حالات شہدے دیں آزاداری کے ذریعے سے چوتھے امام نے امام زمانہ کو یاد دلایا شاید آپ کو میرے اس جملے کا اندازہ نہ ہو یہ بھی ایک سوال کا جواب کہ مولانا کیا ایام اعظام بہتر نہیں ہے کہ امام زمانہ کیا کسی امام کا ذکر بھی نہ کیا جا چوتھے امام نے اپنی اعضاء کو ذریعہ بنایا امام زمانہ کے لیے مگر چوتھے امام ایک بات اور سن لی ایک ایسا امام میں معصوم جس کی باپ اور بیٹے دونوں کی شہادت بڑے عجیب انداز سے باپ وہ ہے جس کا لاشا پامال ہوا اور بیٹا پانچمہ امام نہیں زید شہید وہ ہے کہ جن کا لاشا ایک سال تک کوفے کے محلہ ایک کناسہ میں لٹکا رہا تھا زید شہید بھی وہ تھے جن کے بارے میں شکوب پیدا کیے گئے لیکن امام نے کہا وہ ہمارا حق دلوانے میدان میں آئے تھے چوتھے امام چوتھے امام اب اس وقت بہت بھی بھونڈا یہ حوالہ ہے حالی کی یادگار غالب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں غالب کے حوالے سے کیا ایک انسان زندگی کے مختلف مرحلوں میں اس کا اٹیچمنٹ مختلف افراد سے ہوتا بچہ اپنے بچپنے میں یا آغاز جوانی میں باپ سے بہت متاثر ہوتا اور بورا اپنے بڑھاپے میں جوان اولاد چوتھے امام کو یہ دونوں امتحان دینا پڑے ان کا بیٹا بھی انتہائی مظلومیت کے ساتھ ان کے سامنے شہید ہوا اور ان کا بابا وہ تو کہنے کی کیا بات یہ سب پہ اعذاب اچھائی مگر یہ آخری جملہ جس کے بعد پھر مسائب کا آغاز مگر مومنین کے ذہن سے خیال نکالنے کے لیے اور یہ بہت غلط خیال ہمارے دماغ میں گھسا ہوا ہے نکال ہی نہیں رہا کونسا خیال جب تک امام تھے لوگ کہتے تھے دین کا جو بھی کام ہے امام کریں چاہیتی تمیزی سے نہ کہتے ہوں جیسے میں کہے گیا بھئی وہ امام ہے وہ محافظ شریعت ہے وہ اللہ کے نمائے وہ کریں گے کربلا تک میں بھی کہا گیا کہ بھئی یہ آپ امام ہیں آپ کا کام یہی ہے میں نے کہا نا کہ انداز کچھ اور ہوگا لیکن اور آج بھی یہی بات بھئی دین کا کام ہے یہ علماء کریں ہم تو کبھی دین کے ٹھیکے دار نہیں بڑھ چاہے اتنی تمیزی سے نہ کہا جا آج بھی یہی خیال جبکہ اسلام وہ دین جو کہتا ہے کہ ہمارا جو بھی کام ہوگا وہ کسی ایک فرد کو نہیں کرنا ہے ماشرے کے ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لینا چوتھے امام نے بھی ازادار حصہ نہ سکی جس روایت سے میں مسائب ابھی شروع کروں گا کیا ایسا نہیں ہے کہ خود مجلس کی لوگوں سے بھی مجلسیں کروائیں جو زہری کا واقعہ جہاں سے میں بھی بات شروع کرتا ہوں یہ نہیں کہا کہ یہ میرے گھر کا غم ہے یا اسلام کا مسئلہ ہے مگر میں امام ہوں تو میں مجلسے کروں گا تمہیں خالی آنا نہیں تمہیں بھی اس میں حصہ لینا حصہ لینا کا وقت تمہیں بھی مجلسے کروانا وہ چاہے پیغمبر کی تبلیغ رسالت کا پہلہ دینا اکیلے رسول نہیں نکلے ابو طالب نکلے مردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے خدیجہ نکلی عورتوں کی نمائندگی کرتی ہوئے علی آئے بچوں کی نمائندگی کرتے ہوئے چاہے وہ مباہلے کا میدان ہو چاہے وہ خود میدان کربلا ہو مرد عورتے بچے بوڑے جوان صف اور چاہے وہ یہ صفیح آزا ہو اگرچہ اگرچہ کربلا میں حسین کو کسی کی ضرورت نہیں بلکہ شہدہ کربلا میں سے ایک کا جملہ جب شبِ آشور تین مرتبہ حسین نے کہا چلے جاؤ دیکھو یہ تمہارے دشمن نہیں ہے میرے دشمن اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں تو ایک نے کھڑے ہو کے کہا کہ آقا میں نے آپ کے نانا کو بھی دیکھا اور آپ کے بابا کو بھی دیکھا جو جملہ کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ کی ضرورت ہے ٹھوکریں مار کے بھی نکالیں گے یہی پہ آئیں گے یہی پیغام سجاد نے ازاداری کے حوالے سے دیا سب کو ازاداری میں حصہ لینا اگرچہ ازاداری کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں کوئی حصہ نہ لے صفیح ازاد قیام قیامت تک باقی رہے گی مگر ہمیں اس کی ضرورت چنانکہ علماء اپنے علم کو اس ازاداری میں خرچ کریں ساری ملت اپنے وقت کو اس ازاداری میں خرچ کریں جنہیں اللہ نے انتظامات کی صلاحیت دیا وہ بہترین انتظامات کریں تاکہ صفیح ازاد اس انداز سے بچھے کہ دنیا میں ایک مثال بنے اور جنہیں پروردگار نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ یہ دیکھیں کہ اس ازاداری میں ان کی طرف سے مالی حصہ کتنا بلتا یہ سید سجاد کا وہ طریقہ تھا کہ اکیلہ صفیح ازاد بچھا کے اس کو برقرار رکھ سکتا ہے سب کو اس میں شریک کیا سب سے کہا ہے تمہیں اس میں حصہ لینا چنانچہ امام بارگاہ علی رضا کے انتظامیہ کی جانب سے ایک درخواست آئی کہ یہاں تو خاص کس امام بارگاہ کے حوالے سے آپ انتظامات بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں مگر ظاہری اعتبار سے امام بارگاہ کا نظام چلانے کے لیے مالی مدد کی ضرورت اور میں نے اس سے پہلے بھی جملہ کہا تھا دوبارہ دھوڑا رہا ہوں کہ صحیح اولاد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں والدین کی جھلک ہوتی ہے ہم خدیجہ تاہرہ کے بیٹے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اپنی ماں کی کتنی جھلک ہم میں پائی جاتی ہے خدیجہ نے ساری دولت راہے خدا میں دے دی ہم اگر سو فیصد نہ سہی ایک فیصد بھی ہیں تو اتنا اس وقت جتنا بھی ہماری جیب میں جو ہم دے سکتے ہیں وہ یہ صفیح ازہ آپ سے سوال کر رہی ہے اور اس دوران جب یہ والنٹیئرز آپ کے درمیان ایک گزارش اور ہے آج کی اس مجلس کا انتظام اور احتمام برادر محترم تنویر زہدی صاحب کی طرف سے کیا گیا جتنی دیر میں یہ کلیکشن ہو رہا ہے ہم یہ عبادت کا ثواب بھی لے لیں تمام مرہوم مومنین اور مومنات خصوصاً تمام شہدائے بللت جا فریہ تمام مرہوم علماء اور مراجع اور بانی مجلس کے مرہوم والدین یعنی مرہوم سید نصار احمد زہدی ابن سید علی احمد زہدی اور مرہومہ سیدہ محمودہ بیگم بنت سید محمد متقی ان کے لئے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ قلو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدین السراط المستقیم السراط اللذین انغمتا غلشم غیر المغضوب غلشم وللظواللین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ McMahon اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یولد ولم یقل لہو قفوان قاہد درود بروردگارہ بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ تمام بیماروں کو خصوصاً جنہوں نے التماس سے دعا شفا کے لیے کہا ہے صحت آجلہ اور شفا کامل آتا فرمائے آج چوکہ تابود برامد ہوگا آخر میں دعا کی گنجائش نہیں ہے بروردگارہ ہر مومن اور مومنہ جو اس طرف اعضاء پر بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں بحق سید سجاد یہ ساری حاجتیں پوری فرماؤں یہ صفح اعضاء اس میں آپ حضرات جو تعاون کر رہے ہیں یہ سیرت و سنت سجاد کس انداز سے میرے مولا سجاد نے یہ صفح اعضاء پچھائی اور پچھوائی مگر تنہا نہیں کسی اور کے ساتھ آپ کے ذہن میں شہزادی زینب کا نام آیا میں اس وقت نہیں ان سے بھی بلند شخصیت کی جانب آپ کو لے جا رہا ہوں اور آخری جملے ہیں مگر شہادت کی رات کیا گریہ کرنے کے لیے کسی بیان کی ضرورت ہے ساری زندگی جس نے اس طرح سے بابا کا ماتن کیا کہ مدینہ کی ایک شخصیت امام زہری جب آتے ہیں مولا میرے گھر تشریف لائی میں اس روایت کو بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ بہت مشہور ہے اور اس کے آخری جملے سے آپ کے سامنے ایک اصول بیان کر رہا ہوں وہی مسائب کا بیان مولا نے کہا زہری تمہیں پتا کربلا کے واقعے کے بعد ہمارے خاندان سے یہ دعوتوں اور شادیوں میں جانے کا رواد ہی اٹھ گیا ہے تو مولا اگر کوئی آپ کو بلانا چاہے تو کیسے بلائے کہا ایک ہی طریقہ میرے بابا کی صفیضہ بچھاؤ اور پھر دیکھو زہری نے اعلان کر دیا ابھی زمانہ ایسا نہیں نکلا ابھی زمانہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی شیعہ مجلس کا اعلان کرے چونکہ یہ شیعہ نہیں ہیں اور اپنی ایک شخصیت رکھتے ہیں تو پابندی بھی نہ لگائی جا سکی مجلس کا احتمام اب پابندی تھی آج تک حسین کے ماتم پر لیکن مدینے والے عقیدے اور رشتے کے علاوہ ویسے بھی حسین سے ساری زندگی حسین کی زیارت کیے ہوئے اکبر کے دوست اسی مدینے میں قاسم کے ساتھ کھیلے ہوئے اسی مدینے میں ہیں ابباس کے ساتھ ہی اسی مدینے میں ہیں چنانکہ یہ سب ان کے دل میں یہ غم دبا ہوا ہے کسی طرح ظاہر کرنا چاہتے پہلی مجلس مدینے میں قائم ہو رہی ہے ارے سارا مجمع دوڑ گیا ہے اور جب مجمع جمع ہو گیا تو زہری نے زاکر کو روکا ابھی ٹھہر میں آتا ہوں گھر سے نکلے کے سجاد کو لے کے آئے دیکھا میرا آقا سجاد دروازے پہ کھڑا ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا میں آپ کو لینے آ رہا تھا عجیب اصول دیا زہری جہاں میرے بابا کی سفی ازا بچھائی جاتی ہے وہاں مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی میں خود سے آتا ہوں لیکن ازاداروں خانی سجاد نہیں آتا کوئی اور بھی آتا کوئی اور بھی آتا ہے چاہے وہ مجلس آپ گھر پہ کریں چاہے ازا خانے کی مجلس میں آپ کا حصہ ہو جائے میں خود سے آتا ہوں زہری استقبال کر کے سجاد کو ممبر کے قریب لائے اور خطیب نے بھی بیان شروع کیا تو اس علی اکبر کا شبیہ رسول اکبر جس کا کٹا چہرہ سر دیکھ کر اپنے تو اپنے عیسائی اور کافرہ عورتیں رو دیں خدا کرے اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو کیسے اپنے لال کا کٹا سر دیکھا ہوگا کوہرام بپا ہو گیا کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا مجلس ختم ہوئی مجمع بہت زیادہ تھا جب مجمع نکلا تو صاحب خانہ ممبر کے قریب آیا تاکہ اب آپ آقا سجاد کے پاس بیٹھیں ازاداروں جملے آپ کے ذہن میں ہیں میں صرف یہاں دلوا رہا ہوں دیکھا وہاں پہ آقا سجاد نہیں ہے ارے میرا آقا کہاں چلا گیا دھونتے ہوئے چلے تو دیکھا جہاں ازاداروں نے جوتیاں اتاری تھی وہاں پہ میرا مظلوم آقا خشی کے حالت میں ہے پانی چھڑکا گیا سجاد نے آنکھیں کھولی مدینے میں پانی مل گیا اس لیے چھڑکا گیا تھا آشور کے جہاد میں جب قاسم جا رہے تھے نا حسین قاسم کو گلے سے لگا کہ اتنا روئے کہ چچا بھتیجے خچکا کے گر پڑے زینب قریب آئی شہزادی کے پاس پانی نہیں ہے کہ چھڑک کے بھائی کو ہوش میں لائے اتنا روئی اتنا روئی کہ زینب کے آسموں سے میرے مولا حسین آنکھیں کھولتے مگر آج پانی تھا آج جھڑے آقا سجاد ممبر کے قریب سے جوتیوں کے قریب کیا جملہ کہا ارے اسے برداش کرنا مشکل ہے کہا کہ زہری ادھر زاکر نے میرے گھر کا ماتم شروع کیا میں نے دیکھا آسمان سے اتر کے میری دادی فاطمہ زہر آ رہی ہے اور دادی جو کہ وہاں بیٹھی ہیں جہاں آنے والوں نے جوتیاں اتاری ہیں اس لیے میں یہاں سے اٹھ کے دادی کے پاس چلا گیا اور میری دادی بال کھول کے ازاداروں کے لیے دعا کر رہی ہے خداوندہ یہ میرے لان کا ماتم کرنے والے میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں تو سجاد بھی آتے ہیں فاطمہ بھی آتی ہیں مگر ازاداروں دادا اور پوتے میں نام مشترک ہیں دادا علی ہے پوتا علی ہے اور دادی اور پوتے میں مسائب مشترک ہیں مسائب مشترک ہیں جملے کا مطلب سمجھئے میں نے دنیا کی مشہور شخصیتوں میں دوہی کو دیکھا ہے کہ جوان تھے جوانی میں بڑھا پا گیا دوہی کو دیکھا ایک اپنی شہزادی فاطمہ کو کیونکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ بابا کے بعد روزانہ مدینے سے نکل کے بیت الحزن تک جاتی تھی سارا دن ماتم کر کے آتی تھی لیکن ہاتھ میں اسا ہوتا تھا اسا کے سہارے فاطمہ چلتی تھی ازاداروں اصا تو بڑھا پے کی نشانی ہے نا شہزادی کی عمر مبارک کیا تھی جب اصا ہاتھ میں تھاما ستر سال پیسر سال ارے تاریخ نے کہا رسول زادی اٹھارہ سال کی تھی اٹھارہ سال اٹھارہ سال میں فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی اور بڑھا پا گیا کہ بغیر اصا کے نہیں جل سکتی ہیں اور دوسرا جوان محمد انفیہ کو خبر ملی میرے بھائی کا قافل آیا قافلے میں داخل ہوئے میرا بھتیجہ سجاد کہا ہے کہیں نظر نہیں آ رہا آخر میں ایک بوڑا آدمی نظر آیا سر و داڑی اور بھووں کے بال صفیق چہرے پہ بڑھاپے کی جھریاں کمر جھکی بھی کہا اے مرد بزر اتنا بتا دے میرا بھتیجہ سجاد کہا ہے بے اختیار فریاد کی چچا محمد انفیہ آپ نے نہیں پہچانا انا علی ابن الحسین ارے بیٹا چوبیس سال کی جوانی میں اتنا بڑھاپا اب اگر کوئی فاطمہ سے پوچھے شہدادی جوانی میں بڑھاپا کیسے آیا کہیں گی کمر پہ لگنے والا کوڑا اور محسن کی شہادت اور سجاد سے پوچھئے مولا جوانی میں بڑھاپا کیسے آیا مڑ کے دیکھیں گے اَسْشَام 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 ہائے وہ شام کے مسائب جو سجاد کو اس جوانی میں بڑھا کر گئے ازاداروں دادی اور پوتا منزل مسائب میں ایک اور منزل پہ آگے بڑھا وہ کونسی منزل ہے پچیس محرم کی رات آئی آقا سجاد کو زہر دے کے شہید کیا گیا سبو کو میرا پانچوہ امام بابا کی میت کو غسل خانے لے گیا ابھی غسلِ میت شروع ہوا کہ گھر والوں نے سنا آقا پانچوہ امام جسے ہم پرسا دینے آئے ہیں مولا امامِ باقیر آج آپ یتیم ہو گئے ان مومنین سے پرسا لیجئے ان مومنات سے پرسا لیجئے لیکن آقا یتیمی آئی بغیر ہتکڑیوں کے یتیمی آئی بغیر کھوڑوں کے یتیمی آئی اہلِ حرم کی چادرِ سلامت رہے بچیوں کے رخصار پہ تماشے نہیں لگے ہیں بابا کا لاشا پامال نہیں ہو رہا آئے وہ کربلا کی یتیمی مگر جملہ سنیے ایک بار گھر والوں نے سنا غسل خانے سے پانچوہ امام چیخ چیخ کے رو رہا ہے غسلِ میت مکمل کر کے آئے گھر والوں نے پوچھا رونا کس لیے کہا جب میں نے بابا کے گلے پر سے کرتہ ہٹایا توقع خاردار کا زخم پہتیس سال بعد بھی نظر آ رہا تھا عدداروں آپ کو میرا جملہ یاد آ گیا نا غسل خانے سے رونے کی آواز یا پوتے کے وقت آئی یا دادی کے وقت آئی وہاں مولا علی فاطمہ کو غسلِ میت دے رہے زینب کہتی ہے بابا رو رہا تھا میں نے بابا سے پوچھا بابا آپ کیوں روئے کہا جب میں نے کمر پہ پانی ڈالا تو تیری ماں کی کمر پہ کوڑے کا نشان کچھ چند نوے دن کے بعد بھی تازہ نظر آ رہا تھا یہ دو غسل خانے تھے غسلِ میت میں ماتام یا سجاد کے غسل کے وقت یا زہرہ کے لیکن نہیں نہیں ازاداروں میں تیسری میت تو بھول گیا لیکن وہاں بھی دادی اور پوتا ساتھ چلے وہ کونسی زندانِ شام میں جب غسالہ کو بنایا گیا اور وہ خود سکینہ کو غسل دینے گئی چیخیں مارتی بھی باہر آئے ارے اس بچی پہ کتے ظلم کیے سارا بدان نیزوں کی نوک سے زخمی نظر آ رہا مگر ازاداروں وہاں بھی دادی اور پوتا ساتھ ہے کیونکہ پوتے نے نننی بہن کا جنازہ اٹھایا قبر میں اتارنا چاہا دادی فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے سجاد بیٹا میری سکینہ کو میرے عوالے کر دے اس کی دادی اسے لینے آئی ہے اگر دادی پوتی کو لینے آئی ہے تو کیا یہ دادی اپنے پوتے کو لینے نہ آئی ہوگی پچیس محرم غسل مکمل ہوا جنت البقی کے قبرستان میں امامِ باقر بابا کے لاشے کو لے کے پہنچے ہاں ازاداروں کفن نظر آ رہا ہے وہ کربلا کا لاشا تھا جو بے کفن تھا قبر میں اتارا جا رہا ہے وہ کربلا کا لاشا تھا جو پامال ہوا مگر جب لوگ پلٹے کہا سجاد جب سے بقی میں آئے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے کہا ہائے یہ میری دادی فاطمہ جو میرے بابا کا ماتم کرنے آئیں فاطمہ سجاد کے تابوت میں آ رہی ہیں اور ادھر سے وہ تابوت برامد ہو رہا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئیے فاطمہ کو پرسا دیجئے سجاد کا تابوت موسیقی موسیقی ہائے وہ جو بی مارے کربو بلا ہے آج اس کا جنازہ اٹھا ہے وہ جو بی مارے کربو بلا ہے آج اس کا جنازہ اٹھا ہے جس کا بابا قتیل جفا ہے جس کا بابا قتیل جفا ہے آج اس کا جنازہ اٹھا ہے جب تصور میں بازار آئے شام و کوفہ کے دربار آئے جب تصور میں بازار آئے شام و کوفہ کے دربار آئے خون کے آنسو جو روتا رہا ہے خون کے آنسو جو روتا رہا ہے آج اس کا جنازہ اٹھا ہے خون کے آنسو جو روتا رہا ہے آج اس کا جنازہ اٹھا ہے جب تصور میں بازار آئے جب تصور میں بازار آئے جب تصور میں بازار آئے شام و کوفہ کے دربار آئے خون کے آنسو جو روتا رہا ہے آج اس کا جنازہ اٹھا ہے جس کو فپیوں کے پیدے کا غم تھا ہر قدم جس پہ تازہ ستم تھا جس کو فپیوں کے پیدے کا غم تھا ہر قدم ایک تازہ ستم تھا جس کو پردے کا غم کھا گیا ہے جس کو پردے کا غم کھا گیا ہے آج اس کا جنازہ اٹھا ہے کیا فلک نے دکھائی یتیمی آہا باقر پچھائی یتیمی سایا سجاد کا اٹھ گیا ہے آج اس کا جنازہ اٹھا ہے جب تصور میں بازار آئے شام و پوفا کے دربار آئے خون کے آنسو جو روتا رہا ہے خون کے آنسو جو روتا رہا ہے آج اس کا جنازہ اٹھا 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 ہے مرحب estão آج اس کا جنازỉ آج اس کا جنازہ اٹھا ہے